حسنت جمیع و سالسلو اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مقدمہیں آپ کا فیدانہ میں میں دوریہ حاضر کے محققین علماء اور محتیسین میں ایک نام جناب علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا بھی ہے علامہ صاحب کی تصانیف میں قرآن پاک کی فقید المثال تفسیر تبیان القرآن جو تیرہ جلدوں پر مشتمل ہے اور بخاری شریف کے شرح نعمت الباری یعنیم الباری سترہ جلدوں اور مسلم شریف کے شرح صحیح مسلم آٹھ زخیم جلدوں پر مشتمل ہے آپ کے تصانیف اور تفاصیر اور تراجم انتیاہی سلیس اردو زبان میں ہیں اور علامہ صاحب کے تصانیف کے خاص بات یہ ہے پریامری تک پڑا ہوا بچہ بھی آپ کے تصانیف بہ آسانی پڑا اور سمجھ سکتا ہے موجودہ دور کی ضرورت بھی یہی ہے مفسر قرآن شریف صحیحین علامہ غلام رسول سعیدی علی رحمہ دس رمضان المبارک تیرہ سو چھپن ہجری مطابق چودہ نومبر ونیس سو سنتیس برو جمعہ دہلی انڈیا میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم پنجابی اسلامیہ ہسکول دہلی میں حاصل کی قیام پاکستان کے موقع پر ہجرت فرمائی اور ونیس سو سنتالیس میں پاکستان تشریف لے گئے اور کراچی میں قیام فرمایا کراچی جانے کے بعد کچھ تعلیمی سلسلہ جاری رکھا لیکن پھر حالات کی ستم ذریفی کا مقابلہ کرنے کے لئے حصول معاش کے لئے کمر کست لی لیکن اللہ رب العزت کو یہ منظور نہ تھا اس لئے اکیس سال کے عمر میں جب علامہ غلام رسول سعیدی کراچی میں واقع آرام باخت کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتے تو دروس دو سلام کی صدائیں قلب کو جھنچوڑ ڈالتی آپ نے متعلق قرآن شریف شروع کیا لیکن جو ترجمہ میسر آیا اس میں بعض مقامات پر عظمت رسالت کے حوالے سے نازیبہ الفاظ آپ کے ذہن کو چھپتے جس پر آپ مزترب ہو گئے اسی طرح قرآن و حدیث کو جاننے کا ایک نیا والولا مزید جنون پکڑ گیا تو آپ نے علی حضرت امام احمد رزا خان علی رحمت رزوان کے ترجمہ کنزل امان کا متعلق شروع کیا اور مزید علم کی پیاس بھجانے کے لئے جامعہ محمودیہ رزویہ رحیم یار خان جا پہنچے وہاں محتمی مولانا محمد نواز اویسی تھے اس وقت انہوں نے آپ کو علم و عمل کا پیاسہ پا کر مولانا عبد المجید اویسی کے حوالے کیا ان سے پھر آپ نے سرف و نو اور عدب وفقہ کی چند کتابیں پڑھی اس کے بعد جامعہ نعیمیہ لاہور تشریف لے گئے وہاں مفتی محمد حسین نعیمی رحموں اللہ علیہ سے آپ نے قدبی شرح جامعی سلم العلوم ہدایت الحکمت اور تفسیر جلالین پڑھی جبکہ علامہ مفت عزیز احمد بدائیونی علی رحمہ سے تلخیص المفتاح کے اس اسباق پڑھے علم کی مزید طلب آپ کو رئیس المناتقہ استاد المدرسین حضرت علامہ آتا محمد بندیالوی چشتی تک لے گئی ان سے معقول و منقول کی کئی کتابیں پڑھی مختصر المعانی، قاضی مبارک، حمداللہ، شمش بازغہ صدر خیالی، متول، مسلم الثبوت، توضیح التلوی اور فقہ میں اہداع آخرین اور حدیث شریف میں مشکات المصابع اور جامع ترمیزی کو بلتزام پڑھا اس کے علاوہ جامعہ قادریہ فیصل آباد کے مولانا ولی النبی صاحب علی رحمہ سے اقلدس اور تصریح پڑھی جبکہ مولانا مفتی مختار حق صاحب سے سراجی پڑھی علامہ غلام رسول سعید علی رحمت رزوان کے کچھ کتابوں کے نام یہ ہیں آپ کی تفسیر بے بدل تبیان القرآن تیرہ جلدوں میں شرح صحی مسلم آر زخیم جلدوں میں شرح صحی بخاری نعمت الباری یا نعم الباری سترہ جلدوں میں اس کے علاوہ تذکرات المحدثین توصیح البیان یہی کتاب آپ کی سب سے پہلی کتاب تھی مقالات سعیدی مقام ولایت و نبوت عالی حضرت کا فقی مقام ذکر بل جہر حیات استاذ العلماء زیاء الکنزل ایمان معاشرے کے ناسور شان الہویت آپ کی زندگی کے آخری دور میں آپ کی ایک اور تفسیر بنام تبیان اور قرآن پر کام کر رہے تھے اور اس کی کچھ جلدیں شائع ہو کر مذر عام پر آ چکی ہیں عسمت نبوت منصب نبوت مقام نبوت خصائص نبوت ختم نبوت عزمت مصطفی عسمت مصطفی حدیث لولا خلفہ راشدین وغیرہ وغیرہ آپ کی کتابیں شائع ہوئی آپ نے سیکڑوں مزامین اور مقالات لکھئے جو مختلف سیمناروں اور رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہے میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ مغلام رسول سعیدی علی رحمت رزوان کی تفسیر طبیعان القرآن اور طبیعان الفرقان ضرور علم و عمل کے لئے حاصل کریں اور پڑھیں جس کی خاصیت یہ ہے کہ جس میں ہر آیت کی نیچے حادث ہی حادث ہیں پھر اقوال محدثین اور اقوال علماء جدید و قدیم شامل ہیں یعنی علم و ہدایت کا خزانہ معلوم ہوتا ہے اللہ مغلام رسول سعیدی علی رحمت کی دینی خدمات پر صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ممنون حسین صاحب کی جانب سے آپ کو تمغے امتیاز دیا گیا تمغے امتیاز گورنر ہاؤز گراچی میں تیس مارچ کو دیا جانا تھا ہونے کی وجہ سے گورنر ہاؤز نہیں گئے اور تمغے امتیاز آپ کی راہشگاہ دارالعلوم نئیمیہ کراچی میں آپ کو دیا گیا اللہ مغلام رسول سعیدی علی رحمہ اپنے احد کے امام المحدثین والمفسرین تھے مرجع علماء و خواست تھے ان کی تدریسی زندگی پچاس سال کو محیط ہے آپ کے تلامیزہ پوری دنیا میں پھیڑے ہوئے ہیں اللہ مغلام رسول سعیدی علی رحمہ نے دارالعلوم نئیمیہ کراچی میں 32 سال تک شیخ الحدیث کے منصف پر فائز رکھ کر تشنگان علوم نبویہ کی سیرہ بھی فرمائی آخری عمر میں آپ کافی علیل چلے تعویل علالت کے بعد آپ تقریباً 80 سال کے عمر میں 26 ربیل آخر 1434 حجری مطابق 6 فروری 2016 کو اپنے مالک کے حقیقے سے جا ملے علامہ سعیدی کی تدفیر جامعہ مزید اخصہ کے یہاتے میں کی گئی علامہ غلام رسول سعیدی علی رحمت الرزوان سے کئی لوگوں کو علمی اختلافات بھی رہے یقیناً علمی اختلافات ہونے چاہیے اور انشاءاللہ قیامت تک علماء کے درمیان علمی اختلافات ہوتے ہی رہیں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت علامہ غلام رسول سعیدی کی ترجعات بلند تر فرمائے اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علماء حق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس چہالت کے دور میں اہلِ علم و اہلِ حق کے ساتھ جھوڑے رہ کے آمین سبح مامین بجاہن نبیل کریم دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ باکس میں بتائیں اور آپ اپنے حباب تک کسی ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم سلام علیکم